جا رہا ہے فرس ٹائم میرا ایکسپیرنس ہے یورپ جانے کا گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں بورڈنگ پاس جو ہے وہ سکین کیا ارپورٹ کے نارف ترمینل پر اور میری فلائٹ ہے ایزی جیٹ کی السلام علیکم تو آج ہمارا یورپ کا ٹرپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے فرس ٹائم میرا ایکسپیرنس ہے یورپ جانے کا گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں سرفراز میرے ساتھ ہوں گے نہیں ہمیں ایرپورٹ پر چھوڑنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سفر کیسا گزرتا ہے یہاں سے ابھی ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں گیٹویک ائرپورٹ سے ہم فلائٹ لیں گے فرانس کی پیرس اور ہمارا تقریباً دو سے تین دن وہاں پہ سٹے ہے اور پھر وہاں سے ہم لوگ اٹلی جائیں گے روم وہاں پہ ہمارا ایک دن کا یا دو دن کا سٹے ہے ہم پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پہ اور ہم بیکی جیری کی طرف جا رہے ہیں تو تمام سفر آپ کو راستے میں دکھاتے جائیں گے کونسی فلائٹ ہیں ائرپورٹ کیسے ہوتے ہیں کیا پروسیجر ہے سارا ایکسپلین کرتے جائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا کہوں گیٹویک ائرپورٹ کے نورس ٹرمینل پر اور میری فلائٹ ہے ایزی جیٹ کی تو یہ بیگ اینڈ چیک ان ایریہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا گیٹویک کے ائرپورٹ پہ میں نے سوچا کہ کرنسی کو ایکسچینج کروا ہوں پاؤنس کو کنورٹ کروا دوں یوروز میں لیکن جب میں میرے پیچھے آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہو کرنسی ایکسچینج ان کے پاس میں گیا ہے پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پاؤنس کو کنورٹ کروانا ہے یوروز میں ان کا کہنا تھا کہ ہم ریٹ بہت لو دے رہے ہیں اگر آپ وہاں پیرس جائیں اور کسی بھی بینک میں جائیں سٹریٹ ہوئے ان کو کہیں کہ ہم نے پاؤنس کنورٹ کروانا ہے تو آپ کو ایک اچھا اور بیسٹ ریٹ دیں گے تو ہم نے سوچا کہ ابھی ہم نہیں کرواتے تو اگر ہمیں کہیں پہ بھی کچھ چیوز بھی کرنا پڑا تو ہمارے یہاں لائڈز بینک کا کارڈ ہے ہم وہ ٹیپ کر لیں گے تو یہ ایک مجھے انفرمیشن مینی میں انکاف سے شیئر کر دوں اس وقت ہم موجود ہیں بورڈنگ ایریا میں یہاں پہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری فلائٹ تھاڑے تین بجے کی ہے ہم انٹر ہوئے تو بیریر سامنے تھا تو اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ایرپورٹ کے لائنج ایریا میں اور اس کے بعد ہمارے سامنگ کریں گے اپنے فلائٹ کی طرف یہاں پہ ریشورنٹس بھی ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کے لوگوں میں موجود ہیں ہم وہ چلتے ہوئے پہنچے تو یہاں پہ چیک ان کے لیے ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ چیک ان کروا کے تیارے کی طرف موو کیے اس وقت ہم پرین میں پہنچ چکے ہیں ہم نے بھاگ بھاگ کر بورڈنگ کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ پچھلز اپلوڈ کرنے میں مصروف ہو جاتے فیس بک انسٹرگرام اور باقی سارے چیزوں میں سرپراز میرے ساتھ اور سرپراز بھی اپلوڈنگ کر رہے ابھی تک سرپرز ابھی تقریباً پانچ سے ساتھ میں ہم پلائے کر جائیں گے اب ہم پلائے کرنے لگے ہیں ایسی جڑ جو ہے ہوا میں جانے والا ہے آہستہ آہستہ اس نے اولان بھری ہے اور اب ہم ہواوں میں موجود ہیں اور بڑا ہی پیارا نظارہ ہے اگر دیکھیں تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ کے اوپر لینڈ بھی کر چکے ہیں اور ہم نے شارٹ سا آپ کو ویو دکھایا یہ ہم فرانس کے ائرپورٹ میں ابھی ابھی لینڈ کی ہیں اس وقت ہم لینڈ کر چکے ہیں پیرس میں اور ویدر بھی بہت اچھا ہے سرفراز انجوائی کر رہا ہے تقریباً ایک گھنٹے کی فلائٹ پہ اور ہم لوگ جب یہاں پہ پہنچے تھا ہمارے مومبائل پہ ٹائم آتمیٹکلی چینج ہو گیا تھا یوکے ٹائم کے مطابق سارے چار بجے لینڈ کی تھی اور یہاں کی ٹائم کے مطابق سارے پانچ بجے لینڈ کی تھی ہمیں جو ائی اس کی طرف سے ویلکم کا میسیج بھی آیا تھا تو ابھی ہم تیرمینل کے باہر کھڑے میں ہیں ویدر بھی بہت اچھا ہے آج فرانس کا آپ نے پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے بڑا آسان تھا جس ہم اترین سے اترے جب تو ہمیں بسز میں بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں پہ ایک بارڈر پولس تھی ان کے پاس گیا انہوں نے ہمارا پاسپورڈ لیا پاسپورڈ لینے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو یوکے کا آپ کے پاس کوئی بی آر پی ہے تو دکھائیں ہم نے پھر انہوں نے بی آر پی شو کروائی اور پھر کہتے ہیں جیسے یہ میر پورڈ پہ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے ہمیں پک کر لیا اور ہم لوگ کچھ ٹینلز کو کراس کرتے ہوئے میری سرپائز بات یہ کہ یہاں پہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے وہ رائٹ ہینڈ تھی تو ہم لوگ کچھ ہی دیر میں اپنے گھر کی طرف موو ان کر رہے تھے تو راستے دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں